سنیں اللہ کے کلام میں آج کیا پڑھا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی تراوی میں سوا پارہ پڑھا گیا جو دوسرے پارے کی چوتھائی پر ختم ہوا پہلی سورت سورہ فاتحہ کہلاتی ہے جیسا کہ آپ ہم سب جانتے ہیں جسے عوام الحمد شریف بھی کہتی ہے اور یہ سورہ فاتحہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے دراصل یہ سورہ ایک دعا ہے جو اللہ رب العالمین نے ہر اس انسان کو سکھائی ہے جو اس کتاب کا مطالعہ شروع کرتا ہے اس میں سب سے پہلے اللہ کی اہم صفات خصوصاً تمام جہانوں کے رب ہونے سب سے زیادہ رحمان و رحیم ہونے اور ساتھ ساتھ انصاف کرنے کی حیثیت سے اس کی تعریف کی گئی ہے اور اس کے احسانوں اور نعمتوں کا شکریہ بھی ادا کیا گیا ہے پھر اپنی بندگی اور آجزی کا اعتراف کرتے ہوئے اس سے زندگی کے معاملات میں سیدھے راستے کی ہدایت طلب کی گئی ہے جو ہمیشہ سے اس کے انعام یافتہ اور معقول بندوں کو حاصل رہی ہیں اور جس سے صرف وہی لوگ محروم ہوتے ہیں جنہوں نے اس کے راستے کو چھوڑ دیا یا اس کی کوئی پرواہ نہیں کی دوسرا سورہ سورہ بقرہ علیف لام میم سے شروع ہوتی ہے جس سے دعا کا جواب دیا گیا کہ اللہ نے سیدھا راستہ بتانے کے لیے یہ کتاب اتاری ہے اس کتاب میں کوئی شک نہیں پھر بتایا کہ اللہ کے نزدیک انسانوں کی تین قسمیں ہیں ایک وہ جو اس کتاب پر ایمان لائیں اور اس کے احکام کی اطاعت کریں یعنی نماز قائم کریں اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کریں قرآن اور اس سے پہلے کی کتابوں پر ایمان لائیں اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں اس پر بھی ایمان لائیں خواب ظاہری حواس سے جانا جا سکے یا نہ جانا جا سکے یعنی جنت و دوزخ ملائکہ آخرت اور دوسرے ان دیکھے غیبی حقائق جو اس کتاب میں بیان کیے گئے ہوں وہ لوگ مومن ہیں اور یہی اس کتاب کے صحیح فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں دوسرا گروہ وہ ہے جو اس کتاب کا ہر دھرمی سے انکار کریں یہ کافر ہیں تیسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو معاشرتی دباب اور دنیاوی فائدوں کے خاطر اپنے کو تو مسلمان کہیں مگر دل سے اسلام کی قدروں کو نہیں مانتے بلکہ اسلام کے باغیوں اور منکروں کی طرف جھگاؤ رکھتے ہیں اس طرح اسلام کی راہ میں رکاوٹوں اور حرام و ناجائز باتوں سے پلہیز کی بنا پر پہنچنے والی ظاہری نقصانات سے ڈر کر شک و شواہ میں مقتلہ ہیں یہ دونوں کی روح اپنے کو دہرے پائدے میں سمجھتے ہیں حالانکہ وہ سراسر نقصان میں ہیں پھر تمام انسانوں کو مخاطب کر کے انہیں قرآن پاک پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی اور کہا گیا کہ اپنے پیدا کرنے والے اور پرورش کرنے والے مالک و آقا کی بندگی اختیار کرو گمراہی کا سب سے بڑا سبب یہ بتایا کہ جو لوگ اللہ کے کیے ہوئے آہد کو توڑ دیتے ہیں اور جن رشتوں کو اللہ نے باندھنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں جس سے انسان نیکی کی بجائے برائی کی طرف چل پڑتے ہیں ایسے ہی لوگ حقیقت میں فسادی ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے پھر دنیا میں انسان کی اصل حیثیت کو واضح کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے خلیفہ کی حیثیت سے پیدا کیا ہے اور اس کو دنیا کی ہر چیز کے بارے میں ضروری علم سمجھ اور صلاحیت عطا کر کے تمام مخلوقات پر فضیلت بخشی اس فضیلت کو فرشتوں اور اس کے ذریعے دوسری مخلوقات نے تسلیم کیا مگر شیطان نے تکبر اور گھمڑ میں آ کر اس کی فضیلت اور اتحاد سے انکار کر دیا اور اللہ کے یہاں سے دھدکارہ گیا پھر آدم و حووہ علیہ السلام کو جنت میں رکھنے کا ذکر ہے تاکہ معلوم ہو کہ اصل جگہ اولاد آدم کی جنت ہے مگر شیطان کے فریب میں آ کر فریب سے آگاہ کرنے کے لیے اللہ تعالی نے آدم و حووہ علیہ السلام کو آزمائش کے لیے ایک کام سے منع کیا مگر دونوں شیطان کے بہکائوے پر اللہ کے حکموں کو بھلا بیٹھے اور وہ کام کرڑا جس سے منع کیا گیا تھا اللہ نے شیطان اور حضرت آدم و حووہ علیہ السلام تینوں کو دنیا میں بھیج دیا اور فرمایا کہ اللہ کی طرف سے بار بار اس کے رسول علیہ السلام و تسلیم ہدایت کے لیے آتے رہیں گے جو اس ہدایت پر چلے وہی کامیاب ہو کر پھر اسی جگہ واپس آئے گا جو اس کا انکار کرے گا وہ شیطان کے ساتھ جہنم میں جائے گا اس کے بعد اس وقت کے دو بڑے مذہبی گروہوں کی طرف توجہ دلائی گئی کہ یہودی اور عیسائی جنہیں قرآن سے پہلے تورات اور انجیل دی گئی تھی انہوں نے شیطان کی پیروی میں دنیا کے عارضی فائدوں اور اپنے خواہشات نفس کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی ہدایت میں کمی بیشی کر دی کتابوں میں تبدیلی کر دی اور اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے ہیں بنی اسماعیل سے پیدا ہوئے ہیں اس لیے ہم انہیں نہیں مانتے بنی اسحاق میں اگر وہ پیدا ہوتے تو ہم ضرور مان لیتے کیونکہ ہم بنی اسحاق کی اولاد ہیں اسی طرح ان لوگوں نے اللہ کے دین کو بھی نسل کا پابند بنا دیا اس لیے یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے پھر ان کے دوسرے گمراہ کرنے والے عقیدوں کا ذکر کیا گیا اور مسلمانوں کو تنبی کی گئی کہ وہ ان کی جیسی حرکتیں نہ کریں ورنہ وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے اور قرآن سے کوئی ہدایت نہ پاسکیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کے کئی اہم واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ کس طرح اللہ نے انہیں اپنے انعامات سے نوازا مگر وہ بار بار ناشکری کجربی اور کجبیسی اور منافقت کا ثبوت دیتے رہے اور اللہ کے احکام کو حیلو بہانوں سے ٹالتے رہے آخر اللہ نے انہیں عذاب میں گرفتار کر دیا تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے اہل کتاب یعنی یہود یہودی اور عیسائی دونوں کی ایک اہم بیماری کا ذکر کیا گیا کہ یہ ایک دوسرے کی نجات کے منکر بن گئے یہود کہتے ہیں کہ عیسائیوں کی کوئی بنیاد نہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کی کوئی بنیاد نہیں اسی طرح مشرق بھی بے سوچے سمجھے یہی کہتے ہیں کہ ہم ہی حق پر ہیں اور ہمارے سوا سب باطل ہیں حالانکہ نجات یافتہ اور جنت کا مستحق ہونے کے لیے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ہونا یا یہود یا عیسائی ہونا یہودی یا عیسائی ہونا شرط نہیں بلکہ شرط یہ ہے کہ آدمی ایک تو مسلم یعنی اللہ کا اطاعت گزار ہو اور دوسرے محسن یعنی نیت اور عمل دونوں میں خلوص اور احسان کی صفت ان میں پائی جاتی ہو دین کو آبائی نسل سے وابستہ سمجھنے کی تردید کرتے ہوئے پورے زور سے فرمایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں ہی اللہ کے پیغمبر تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو عالی مقام ملا تھا وہ نسل یا براست کی بنا پر نہیں ملا تھا بلکہ اللہ نے مختلف امتحانوں میں انہیں آزمایا اور وہ اس میں کامیاب نکلے جب وہ کامیاب اترے ان تمام امتحانات میں تب اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کی امامت اور پیشوائی کا منصف انعام کے طور پر انہیں عطا کیا اور آئندہ کے لیے بھی یہی قائدہ مقرر کیا یہ منصف وراثت میں نہیں بلکہ اس کے لائق ہونے کی شرط کے ساتھ ملے گا اس موقع پر ان کے ہاتھوں کعبت اللہ کی تعمیر کا ذکر کیا اور بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس موقع پر مانگی ہوئی دعا کا مظہر ہیں اور قیامت تک انسانوں کی ہدایت تعلیم اور تذکیہ کیلئے پھیجے گئے ہیں اور اسی لئے اب بیت المقدس کی قبلے کی حیثیت ختم کی جاتی ہے اور کعبت اللہ قبلہ قرار دیا جاتا ہے آیت نمبر سے ایک سو ساٹھ تک کہا گیا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور میرا شکر ادا کرو کفران نعمت نہ کرو اے ایمان اے ایمان والوں صبر اور نماز سے مدد لو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر فاقا کشی جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مقتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے ان حالات میں جو لوگ صبر کریں انہیں خوشخبری دے دو یہ لوگ ہیں جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جائیں گے ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی انعایات ہوں گی اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی اور ایسے ہی لوگ سدھے راستے پر ہیں صفا اور مروہ کے درمیان سعی یعنی چلنا اور ہلکا سا دوڑنا جس کو سعی کہتے ہیں اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں کہ یہ حج کی اصلی مناسق ہیں زمانہ جاہلیت میں جو مشرقین کیا کرتے تھے یعنی صفا پر اساب اور مروہ پر نائلہ نام کے جو بت رکھے تھے انہوں نے اس کا استحان اور اس کا وہ تواف کیا کرتے تھے وہ مناسق حجم تحریف کا نتیجہ تھا ملاوٹ کا نتیجہ تھا جو برعضہ و رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ اس کی قدر کرے گا وہ ہر چیز سے باخبر ہے جو لوگ ہماری نازل کیوئی روشن تعلیمات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں درہ حالے کہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں یقین جانو کہ اللہ ان پر لانت کرتا ہے اور تمام لانت کرنے والے بھی ان پر لانت بھیجتے ہیں البتہ جو اس رویش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں تو اللہ ان کو معاف کر دے گا اور وہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے اس کے بعد چوتھائی پارک کے ختم تک توحید کا مضمون بیان کیا گیا ہے جو دین کی اصل بنیاد ہے یعنی سوائے اللہ کے کوئی علوہیت اور اللہ کے صفات نہیں رکھتا وہ واحد ساری قوتوں کا اکیلا مالک اور سارے خیر کا سرچشمہ ہے اور پھر کائنات بنا کر کہیں کسی کونے میں بیٹھ نہیں گیا بلکہ اس کا انتظام خود چلا رہا ہے اور جس طرح ساری کائنات ایک منظم اور مربوط نظام کے تابع ہے اسی طرح انسان کی ہدایت کے لیے اس نے اپنے احکام کا ایک نظام بنا دیا اور اسے اپنے رسولوں اور کتابوں کے ذریعے انسانوں تک بھیجائے اور وہ ایک ہی ہے جو اللہ ہر زمانی کے لیے ایک کتاب ایک رسول اور ایک آدم کی اولاد تمام انسانوں کے لیے ایک ہی نظام فکر و عمل بھیجتا رہا ہے اس توحید کے مکمل نظام کو جس میں کھانے پینے سے لے کر سلاح و جنگ مختلوں کے قصاص اور مرنے کے بعد لوگوں کے ورسے کی تقسیم تک کے احکام دیے گئے ہیں تسلیم کرو اللہ کی یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے اللہ نے اور جن لوگوں نے اس کتاب کے معاملے میں احتلاف کیا وہ مخالفت میں بہت دور نکل گئے یہ تھا پہلی تراوی کا بیان اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے اس کو سمجھنے اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانی کی توفیق عطا فرمائے وآخیر دعوانا والحمد اللہ